Dear Students, آج ہم بات کریں گے Types of Variables پر کافی interesting topic ہے ذرا سمجھتے ہیں کہ ہاں Variables کی کتنی Types ہیں دیکھیں first جو ہمارے پاس Type آتی ہے وہ ہے Quantitative Variable ٹھیک ہے جیسے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ Quantity مقدار کیا Variable آپ اس کو ذرا سمجھتے ہیں کیا یعنی اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں دیکھیں age جیسے میں کہتا ہوں اب age ایک Variable کو represent کر رہی ہے چونکہ ہر بندے کی اپنی ایک age ہے ٹھیک ہے different ہے تو یہ مختلف بھی ہو رہی ہے تبدیل بھی ہو رہی ہے اس لیے ایک Variable ہے اور Quantity ہے اس میں ٹھیک ہے مقدار آتی ہے اس لیے یہ Quantitative Variable کے طور پر ہے اسی طرح hide کی اگر بات کی جائے تو hide خود بھی یہ کیا جی Variable ہے ٹھیک ہے وہی concept ہے same اسی طرح سے weight کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی بالکل یہی concept آ رہا ہے چونکہ percent to percent weight کیا ہوتا ہے تبدیل ہوتا ہے income percent to percent کیا ہوتی ہے جی different ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح number of students یا number of children ایک family میں یا ایک گھر میں یا اسی طرح سے ایک school میں ٹھیک ہے تو یہ مختلف ہوتے ہیں اس لیے یہ بھی ایک کیا جی میں پاس Variable آ رہا ہے ٹھیک ہے Children اور اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر میں پاس اگر different type ہوں تو toss اگر ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے toss سے بھی different type کے Variable آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہمیں پاس اور بھی social life کی مختلف examples موجود ہیں ٹھیک ہے جن کو ہم Variable کے طور پر لکھ سکتے ہیں اب یہ بیسیکلی سارے کی ساری جو ہیں وہ quantitative variables ہیں ٹھیک ہے لیکن اب ان میں بھی کچھ classes بن گئی ہیں یعنی یہ بھی مختلف type کی ہیں quantitative میں بھی دو types ہوتی ہیں اس میں جو میں پاس first type آتی ہے وہ discrete variable کی آتی ہے اور second جو ہوتی ہے وہ continuous variable کی آتی ہے اب ذرا اس کو سمجھتے ہیں کہ discrete اور continuous کا کیا مطلب ہوا جیسے دیکھیں فرض کریں toss کی جاتی ہے coin کو toss کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں کہتا ہوں کہ coin کو ہم نے جی 5 دفعہ toss کیا اور 5 دفعہ toss کرنے کے بعد جو head آیا ہے وہ 4 دفعہ ہے ٹھیک ہے پھر again آپ نے اسی طرح سے toss کی 5 دفعہ اور 3 دفعہ head آیا یا اسی طرح 5 دفعہ toss کرنے پر ایک دفعہ بھی head نہیں آیا تو 0 آگا اب اس قسم کے جب variable ہے تبدیل ہو رہا ہے لیکن اس کی جو مقدار ہے وہ سلسل تبدیل نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو اس قسم کا جب variable تو اس کو ہم discrete variable کہتے ہیں یا اس کی ایک اور practical life سے example سمجھے number of students یا children کی اگر ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک family میں یا ایک گھر میں ایک school میں بچوں کی تعداد اب classroom میں فرض کریں classroom میں اس وقت 10 بچے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے 10 students ہیں جیسی 5 enter ہوں گے تو ہم کیا کر دیں گے اب strength ہم کہہ دیں گے جی کتنی ہوگی change ہوکے پندرہ ہوگی ہے ٹھیک ہے یا ہر class کی ایک school میں دس class ہیں تو ہر class کی اپنی اپنی ایک کیا جی strength ہے classes بنیدی ہیں ان کی اپنی ایک frequency ہے ٹھیک ہے تو وہ basically number of students جو ہے وہ ان کی جو variation ہے وہ discrete variable کے طور پر ہے ٹھیک ہے ایک بچے enter ہوگا یعنی ایک جمعہ اس میں کریں گے تو سولہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے پندرہ سے سیدھے ایک دم سولہ پہ آجائے گی داداد تو اس قسم کا variable ہوتا ہے جی discrete اب continuous variable کو سمجھتے ہیں continuous variable اس طرح جیسے age کی اگر ہم بات کرتے ہیں individual ایک person کی age ہے for example بندے کی age اس وقت جو جی 52 years ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہوتا ہے جب 53 years ہم کہتے ہیں کہ age 53 years ہوگی ہے اس person کی یا کسی object کی جس کو بنے اتنے سال گزر گئے ہیں تو اب یہ جو اس میں تبدیلی آئی ہے یہ ایک دم سے نہیں آئی ہے 52 سے 53 سال میں minutes آئے ہیں ٹھیک ہے seconds آئے ہیں ٹھیک ہے days گزرے ہیں اور اسی طرح سے weeks months اور اس کے بعد جا کے کہیں یہ ہے جس کی 53 years ہوئی ہے اسی طرح سے اگر height کی بات کی جائے تو ایک person کی height اگر جو ہے first کریں وہ تھی جی 52 inches ٹھیک ہے اور اب وہ increase ہو کر 56 inches ہو گئی ہے وہ ایک دم سے نہیں ہوئی یعنی یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ ایک time لگا ہے اور time کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی آتی آتی ہے ایک دم سے یعنی اس کی age نہیں ہوئی 56 تو پھر اس کے بعد جا کر ایک وقت آئے کہ اس کی age جو ہے وہ 56 inches ہو گئی ہے تو یہ اسی طرح سے اور بھی ہمارے پر different examples موجود ہیں continuous variable کی اب ہمارے پاس جو variable کی base پر میں نے آپ کو types بتائیں تھی ایک تھی ہمارے پاس جی quantitative variable ٹھیک ہے جس کی دو ہم نے types پڑھیں discrete اور continuous اب ہمارے پاس ایک اور type ہے variable کی جو کہ کہلاتی ہے جی qualitative variable یعنی ایسا variable جو کہ اپنی quality کی بنیاد کی اوپر پہچانا جائے جیسے colors کی بات کی جاتی ہے ٹھیک ہے اب color ایک variable ہے میں کہتا ہوں color variable ہے اب red color ٹھیک ہے یا green color ٹھیک ہے اور اسی طرح سے yellow color اب یہ colors تبدیل ہوتے ہیں اپنی پہچان رکھتے ہیں ان کی اپنے رنگوں کی بنیاد پر تو اس لیے color ایک variable ہے چونکہ اس میں جو یہ ہمارے پاس ہے red green yellow color آرہا ہے یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے ٹھیک ہے تو اس قسم کا جو variable ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ qualitative variable یا اسی طرح سے اگر ہم intelligence کی بات کریں یا intelligence کی بات کریں اب ہر بندہ جو ہے اس کی intelligence یا اس کے intelligence ہونے کی جو صلاحیت ہے وہ مختلف ہوتی تو intelligence خود ایک بزاتے خود ایک کیا جی variable ہے جو person to person کیا ہوتا ہے vary کرتا رہتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا topic جس میں ہم نے type of variable کو سمجھا اور دیکھا کہ عام life میں ہم اس کو کہاں کہاں دیکھ سکتے ہیں